پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسٹرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہد ان محمد عبده ورسوله اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَابِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اللہ تعالیٰ کی حمد و سناء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اسلام میں سچائی صداقت سچ بولنا اور سچی بات کرنا اس کی بڑی اہمیت اور اس کی تاقید کی گئی ہے اس کے براکس جوٹ ہزب غلط بیانی کی سخت مضمت کی گئی ہے سچ بولنا سچی بات کرنا یہ ایک معروف صفت اور خوبی ہے جس کی کوئی خاص بضاحت کرنا یا تعریف کرنا کوئی مشکل نہیں یعنی سچی بات کرنا سیدھی بات کرنا حقیقت کے مطابق بات کرنا واقعہ کے مطابق بات کرنا اس کو کہتے ہیں سچ بولنا اور واقعہ کے خلاف الٹ بات یا جس طرح چیز واقعہ نہ ہوئی ہو اس کے براکس بیان کرنا اس کو کذب یا جھوٹ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سچائی کو ہر نیکی کی جڑ اور بنیاد قرار دیا اور اس کے بالمقابل جھوٹ اور کذب بیانی کو ہر برائی کی جڑ قرار دیا اور نتیجہ تن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے والے کو جنت کی بشارت دی ہے اور جھوٹ بات بولنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعد سنائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچائی کو لازم پکڑو سچائی کو اختیار کرو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے آدمی سچ بولتا رہتا ہے سچائی کی تلاش میں رہتا ہے یہاں تاکہ اللہ تعالی کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے فرمایا جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی کا انجام جہنم ہے اور آدمی لگاتار جھوٹ بولتا رہتا ہے جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے یہاں تاکہ اللہ تعالی کے ہاں وہ قذاب لکھ دیا جاتا ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کو ہر نیکی کی بنیاد اور جڑ قرار دیا نتیجہ یہ نکلا کہ سچ بولنے والا جنت میں جائے گا اور جھوٹ بولنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر برائی کی جڑ قرار دیا اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ جھوٹ بولنے والا آدمی جہنم میں جائے گا تو اس حدیث کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ ایک میار اور کسوٹی بن جاتی ہے نیکی اور برائی کے درمیان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا سارے کا سارا دین وہ سچائی پر مبنی ہے اور سب سے سچی بات اللہ کی بات ہوتی ہے اللہ تعالی خود ارشاہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خطبہ مبارکم ارشاہ فرمائے کرتے تھے وَإِنَّ أَسْتَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ سب سے سچی بات اللہ تعالی کی بات ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی یہ عام حالات میں کبھی جھوٹ نہ بولا کرتے تھے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی اور خصلت اس کا سب لوگوں نے اعتراف کیا ہے حتیٰ کہ نبوت ملنے کے بعد آپ کے جانی دشمن بن جانے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد اور اعتبار کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نبوت ملنے سے پہلے کہ بھی جھوٹ نہیں بولا اسی طرح آپ اب بھی جھوٹ نہیں بولتے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ یہ ظالم آپ کی تقذیب نہیں کرتے آپ کو جھوٹا نہیں کرتے لیکن اللہ کی آیتوں کو اللہ کے پیغام کو یہ جھوٹلاتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنا ایک ایمان والے کی نشانی قرار دیا ہے اور اس کے بالمقابل جھوٹ بولنا ایک منافق نشانی قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاہ فرماتے ہیں اربع من کنن فیہی کان منافقا خالصا ومن کانت فی خصلت منہن کانت فی خصلت من النفاقی وَإِن صَامَ وَصَلَّ وَزَعْمَاً لَهُ مُسْلِمٌ اِذَا حَدَّثَ قَذَبَ وَإِذَا وَعَدْ اَخْلَفَ وَإِذَا اَتُمِنَ خَانَ وَإِذَا خَاصَمَ فَدَرَ آپ ارشاہ فرماتے ہیں چار خصلتیں ایسی ہیں جس انسان کے اندر موجود ہوں وہ پکا منافق ہے اور جس کے اندر ان چار میں سے ایک خصلت پائی جائے اس کے اندر منافقوں والی ایک خصلت پائی جاتی ہے آپ نے ارشاہ فرمایا اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو روزے بھی رکھتا ہو اور یہ بھی دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے فرمایا وہ پکا منافق اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر آپ نے وہ چار چیزیں ارشاد فرمائی آپ نے ارشاد فرمایا اِذَا حَدَّثَ قَضَبَ جب بات کرے تو جھوٹ بولے وَإِذَا وَعْدْ اَخْلَفَ اور جب وَعْدْ خِلَافِ کرے وَإِذَا اَتُمِنَ خَانَ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ اور جب کبھی وہ جگڑ پڑے تو بد زبانی کرے گالیاں دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جھوٹ بولنے کو منافقوں کی نشانی قرار دیا ہے تو یہ جھوٹ بولنا اس قدر بڑی بیماری ہے جو ہمارے عام معاشرے میں پائی جاتی ہے اور ہم اس کا جہونا وہ لحاظ نہیں کرتے یا سوئیتے نہیں ہیں کہ ہمارے جھوٹ بولنے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان اور اللہ کے ہمیں کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے تو یہ جھوٹ بولنا ہمارے معاشرے میں عام پائی جاتا ہے حتیٰ کہ یہ اللہ کے رسول نے ارشاہ فرمایا کہ سنجیدگی کے ساتھ جھوٹ بولا جائے تب بھی وہ جھوٹ ہے اللہ کے ہم کبیرہ گناہ ہے اور اگر مزاق کے طور پر جھوٹ بولا جائے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہم جھوٹ ہی لکھا جاتا ہے بلکہ آپ نے ارشاہ فرمایا وَيْلُ لِلَّذِي يُحَدِّسُوا فَيَقْذِبُوا لِيُزْحِقَ بِهِ الْقَوْمَا کہ اُشْحَس کے لئے تباہی بربادی ہے جو باتیں کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو خوش کرے لوگوں کو ہنسائے تو لوگوں کو ہنسانے کے لئے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے جھوٹ بولنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی تباہی بربادی کا ذریعہ اور سبب قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزاہ کیا کرتے تھے لیکن اپنے مزاہ میں آپ نے کبھی جھوٹی بات نہیں کی ایک صحابی عورت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچے کو بلایا اور کہا ادھر او میں تمہیں خجور دوں گی تو اللہ کے رسول نے ارشاہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے ام مبشر کیا تیرا ارادہ تھا اس بچے کو خجور دینے کا وہ کہنے لگی ہاں اللہ کے رسول میرا ارادہ تھا اس کو میں خجور دوں تو آپ نے ارشاہ فرمایا اگر تیرا ارادہ ہوتا ہے اس کو صرف بلانے کا اور تو اس کو خجور نہ دینا چاہتی ہو یا تیرے ارادہ خجور دینے کا نہ ہوتا تو اللہ تعالی کہاں یہ بھی تمہارا جھوٹ لکھا جاتا جبکہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہر بات میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے معاملات میں جھوٹ بول دیتے ہیں ان کو ٹرخانے کے لئے ان سے کام نکلوانے کے لئے ہم ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں وعدہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بورا نہیں کرتے بس اوقات ہمارے گھر ملنے کے لئے آجے مہمان آجے ہم بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ جا کے کہو ابو سو رہے ہیں ابو کہتے ہیں میں سو رہا ہوں تو اس طریقے سے ہم بچوں کو خود اپنے ان کی جھوٹ پر ان کی تربیت کرتے ہیں اور ان کی بنیاد جھوٹ پر رکھتے ہیں جب یہی بچے بڑا ہو کر ہمارے سامنے جھوٹ بولتے ہیں تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں جبکہ ہم نے خود ان کی تربیت اسی نہج پر کی تھی ہم نے ان کو خود جھوٹ چکایا اسی طرح دو چیزیں اور وعدہ بادے کے معاملے میں اور کرز کے معاملے میں یہ عام دیکھا گیا ہے کہ مکروز آدمی اپنے کرز کی ادائیگی کے بارے میں بھی اکثر جھوٹ بول دیتا ہے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشاہ فرمایا کہ جو آدمی کرز لیتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ وہ کرز ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے رسول رشاہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اس کی طرف سے کرزہ ادا کر دیتے ہیں اور اگر آدمی کی نیت کرزہ ادا کرنی کی نہ ہو کرزہ ہڑپ کرنی کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت میں تباہ و برباد کرے گا اسی طرح وعدے کے معاملے میں اکثر و بیشتر ہم جھوٹ بول دیتے ہیں وعدہ کرتے ہیں لیکن وعدہ ہم پورا نہیں کرتے اکثر معاملات میں ہم وعدے کو ٹرخا دیتے ہیں یہ بھی ہمارے جہونا اللہ تعالیٰ کے ہمارا یہ جھوٹ لکھا جاتا ہے اسی طرح افواہوں کے معاملے میں بھی یہ ہمارا جہونا عام رجان برگیا ہے ہم کسی کو نقصان پچانے کے لیے کسی کو پریشان کرنے کے لیے کسی کو تکلیف دینے کے لیے اس کے بارے میں منگرت افواہ منگرت خبر جو ننشر کر دیتے ہیں حالانکہ یہ منگرت خبر یا افواہ پھیلانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہم بہت کبیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاہ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما صلقا کن فی سقر تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کے آئی قالو لم نکم من المسلین ہم نماز نہیں پڑا کرتے تھے ان کا پہلا جواب یہ ہوگا اور دوسرا جواب یہ ہوگا وَلَمْ نَكُنُتِيَمُوا الْمِسْكِينَ ہم مسکینوں کو کھانا نکھلائے کرتے تھے وَكُنَّا لَخُوزُمَا الْخَوَائِزِينَ ہم افواہیں گھڑنے والوں کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جائے کرتے تھے اور ہم آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے ہم آخرت کو جھٹائے کرتے تھے تو یہاں وہ اپنے جہنم میں جانے کے اسباب جو بیان کریں گے ان میں ایک جھوٹی افواہ کا پھیلانا اور جھوٹی افواہ گھڑنا اور اس کا سباب بننا اس کو بھی وہ اپنے اس جہنم جانے کے اسباب میں شمار کریں گے تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کو ایمان کی نشانی قرار دیا اور جھوٹ بولنے کو منافقوں کی نشانی قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کبھی ان کے بارے میں کسی دشمن کسی مخالف سے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے کوہ صفہ پر جب اعلان کرنے کے لئے ان کو بلایا تو آپ نے ان سے اپنی زندگی کے بارے ماضی کے بارے میں پوچھا کیفہ وجد تمونی تو سب نے یقزمہ ہو کر یہی کہا ما جر ربن علیہ کا قذبہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا جب بھی آپ نے بات کی آپ نے سچی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل آپ کا یعصفہ حسنہ ہمارے لئے زندگی بر کے لئے نمونہ اور ہمارے لئے پوری زندگی کے لئے رہنمائی کا ذریعہ اور سبب ہے اور اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ آج سے ہم جو ہونا وہ آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے متحت لوگوں کے ساتھ بھی سچ بولیں گے اور ان کے ساتھ جھوٹ والا معاملہ نہیں کریں گے تو اللہ کے فضل سے ہمارے معاشرے میں جاکسر بیشتر برائیاں اور خرابیاں پائی جاتی ہیں ان کا ازالہ ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا دین تو سارے کا سارا سچائی پر مبنی ہے اور سب سے اللہ تعالیٰ کی سچی بات وہ کلمہ توحید ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے یہ سب سے سچی بات اور سب سے یہ صداقت والی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اور عزیزہ اور پسند ہے اور اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرع کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندی دا کیونکہ یہ سب سے جھوٹی اور ہے یہ سب سے بڑی قضب والی بات ہے اور سب سے صداقت والی بات اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان اور اللہ کی توحید کا اقرار ہے اور اللہ تعالیٰ جس قدر توحید پسند ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ کو شرک ناپسندیدہ ہے اور توحید کے معاملے میں اللہ تعالیٰ موحد آدمی اگر دنیا میں زندگی بر گناہ کرتا رہا ہو اور زمین سے لے کے آسمان بر وہ گناہ کر کے اللہ کے حضور پیش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو توحید کی نتیجے میں جندت میں داہل کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ نے شرق کو معاف نہیں کرنا اور شرق علاوہ اللہ جو چاہے گا گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کے بالمقابل توحید کا غزانہ توحید کی دولت اللہ تعالیٰ کے پاس آدمی لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے موحد آدمی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دیں گے لیکن شرق والا آدمی دنیا میں نیکیاں بھی کرتا رہے اور زمین آسمان بھر کر اس کے پاس نیکوں کے پہاڑ موجود ہوں لیکن اللہ کے ساتھ وہ ذرہ بر بھی شرق کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ اس مشرق کو جہنم میں داہل کریں گے وہ کبھی جندت میں داخل نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی اسی نہج پر صدق پر سچائی پر ان کی تربیت کی میں نے ابتدا میں جو آیت تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے چند آیات کے پسمندر میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تین صحابہ اکرام حضرت قاب بن مالک مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ یہ تین صحابی جنگ طبوق میں پیچھے رہ گئے تھے ان کے ساتھ اور بھی منافقین پیچھے رہ گئے تھے باقی منافقین انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی بار اپنے عذر معذور پیش کیے اور اپنی جانیں چھڑا لی تھی لیکن ان تین صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جھوٹا عذر پیش نہیں کیا بلکہ اپنی سستے اور کہلی اس کو مدد نظر رہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنا اپنا مسئلہ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو موخر کر دیا اور یہ پچاس دن تک پچاس دن تک صحابہ اکرام کے بائی کارڈ کا شکار رہے اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ صلی 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 اللہ ص اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا اور سچائی کو سامنے رکھا اللہ نے ان کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں ان کو جنت کی بشار طرف عطا فرمائی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کرنے کا اعلان فرمایا یہ نتیجہ اس بات کا کہ سچا آدمی سچ بولنے والا اللہ تعالی کے ہاں کبھی خسارے میں نہیں رہتا اللہ اس کو ہمیشہ اچھا انجام اور اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں اسی طرح جھوٹ کے معاملے میں بدگمانی یہ بھی ہمارے معاشرے میں عام پائی جاتی ہے اور بدگمانی بھی اللہ کے رسول نے رشاہ فرمایا ایاکم بزننا فائن نزن اقضاب الحدیث فرمایا بدگمانی سے بچو یہ بدگمانی انتہائی جھوٹی بات ہوتی ہے تو کسی کے بارے میں خاص طور پر ایمان والے کے بارے میں آدم کو اچھا گمان رکھنا چاہیے اگر اس کی طرف سے کوئی بات پہنچے کسی عمل کی جہو نہ اس کو خبر ملے تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اس کے بارے میں برا گمان نہیں رکھنا چاہیے یہ برا گمان بھی جھوٹی بات کی قسم ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ التجا اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنی کتاب پر صحیح سچے طریقے سے سیدھے طریقے سے اور سچائی کے ساتھ صدق دل کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ عمل کرنے کے تفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھے اور برائیوں کے جو جڑ جھوٹ ہے اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نورِ بصیرہ پیغام ٹی وی